اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کی زندگی کے اندر جو خوبصورتیں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے بڑی سخت پرہیز بھی پائی جاتی ہے جس طرح انسان کے لیے کچھ چیزوں کا کھانا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے بندہ مومن کو زندگی گزارنے کے لیے اگر عالی اخلاق کی ضرورت ہے تو کچھ چیزوں سے پرہیز بھی بہت ضروری ہے ان میں سے ایک اہم چیز جس سے مومن کو بڑا بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف نہیں دینی مومن تکلیف دینے سے بچے گا عذیت پہنچانے سے بچے گا قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعزا فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کر لینا صدقے دے کے بھی باطل نہ کر لینا کس طرح؟ بالمنی والعزا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر عذیت دے کر کسی پر احسان کر کے پھر اسے تکلیف دے کر احسان جتلا کے اسے باطل نہ کر لینا نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی تعریف جب بیان کی تو فرمایا فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہتے ہیں وہ تکلیف نہیں دیتا عذیت نہیں دیتا وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا اس کا میارے زندگی یہ ہوتا ہے سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکون فرام کرتا ہے اس کی گفتگو سے اس کے اٹھنے سے اس کے چلنے سے اس کے مکان بنانے سے اس کے زمین خریدنے سے اس کے امیر ہو جانے سے اور اس شخص کے کسی رتبے پر فائز ہو جانے سے کبھی بھی دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر پھل مگائیں تو چھل کے پڑوسی کی دروازے پہ نہ پہنکیں اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ روز تیرے گھر میں تازہ پھل آئے اور پڑوسی کے بچے رونے لگیں رونے لگیں کہ میرے گھر میں اببہ مجھے بھی یہ چیز چاہیے میرے بھائی اتنی بھی تکلیف کسی کو نہ دیں اب تو لوگوں کا سایہ تک روکنے لگ گئے کیا لوگوں کے پاس مکان بنانے کا پیسہ آیا ہے کہ لوگوں کے حصے کا سایہ بھی لوگوں نے روک لیا لوگوں کے حصے کی دھوپ روک لیا ہوا روک لیا مومن تکلیف نہیں دیتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھ کے اشارے سے بھی دوسرے مومن کو تکلیف دے اس کے لیے جائز ہی نہیں مومن تکلیف نہیں دیتا مومن بوجھ نہیں بنتا مومن کی گفتگو دل نہیں کاٹتی مومن کی باتیں روحوں کو گھائل نہیں کرتی مومن سکون دیتا ہے اس کا مزاج نہیں ہوتا کسی پر بوجھ بننے کا اس کی طبیعت نہیں ہوتی میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کے کاموں میں بھی منع کر دیا دین کے کاموں میں بھی آپ کے پاس کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو آپ کے لیے منع ہے آپ اونچا ذکر نہیں کر سکتے اب کوئی صوفی صاحب یہ کہیں کہ بھئی وہ سویا ہوا ہے غافل ہے اور میں تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں میں تو اللہ ہو اللہ اونچا کروں گا تو اسے منع ہے بھئی یہ نفل کام ہے تو اونچا نہیں کرے گا تلاوت ایک قرآن مجید منع ہے جب آپ کے پاس کوئی آرام کر رہا ہے جب کسی کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو منع ہے آپ کے لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اپنے لیے پڑھیں گے آپ اپنے طور طریقے پہ چلیں گے یہاں بہت بڑا بڑا لاؤڈ سپیکر لگا لیا جاتا ہے اور بڑے بڑے مذہبی لوگ کہلانے والے وہ ساتھ والے گھر میں جو امہ بچاری شگر کی مریض ہے اور جس کے سر میں درد ہوتا ہے تیز ساؤنڈ کی آواز سے لیکن عشق رسول والے ذکر الہی والے دعوے کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ناتے پڑھ رہے ہیں نہیں آپ اس کی آواز کو کم کریں اب اپنے محول کے اندر رہے آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اسلام نے منع فرمایا اور یہاں تو مذہبی بات کر رہا ہوں میں مذہبی بات کر رہا ہوں اور یہاں کوئی غریب آدمی اگر اتنا کہہ دے کہ مہندی کے وقت ذرا ڈھول کم بجاؤ میری بوڑی اممہ اگر رہاں کھول جائے تو پھر ساری رات سو نہیں پاتی میرا باپ بیمار رہتا ہے اگر یہ شور والا دھول اس کے کانوں میں بجے گا تو شاید تکلیف میں پھر سو نہ پائے لیکن چونکہ ہمارے گھر میں خوشی ہے ہم نے خوشی بنانی ہے وہ کسی کا باپ نہیں سو پایا تو وہ اس کا باپ ہے اگر کسی کی اممہ کو تکلیف ہے تو وہ اس کا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے خیر کے کاموں میں بھی ابودعو شریف میں حدیث ہے حضرت سحل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا وہ فرماتے ہیں ہم جہاد میں حضور کے ساتھ گئے تھے تو کچھ لوگوں نے اپنا سامان لکھا ایک بستی میں ہم گئے لوگوں نے سامان لکھا مجاہدوں کا سامان تھا جہاد کرنے والوں کا تو رستے تنگ ہو گئے رستوں میں سامان رکھا رستے تنگ ہو گئے کچھ لوگوں نے آکے شکایت کی کہ حضور گزرا نہیں جا رہا مجاہدوں کا سامان ہے میرے نبی کریم علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کے اعلان کروایا فرمایا جس نے لوگوں کے رستے تنگ کی ہیں اس کا کوئی جہاد نہیں جب تمہارے پاس الگ سے جگہ موجود ہے تو کس نے کہا راستوں کے اندر تمہیں جگہ رکھنے کو سامان رکھنے کو یعنی میدان جہاد کے اندر بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معبو فرماتے ہیں جب تم جہاد کے لیے جانا تو مخالفوں کی فصلیں تباہ نہ کرنا ان کے درختوں کو نہ کٹنا بچوں عورتوں اور نہتوں پر یعنی جو تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں ان پر ہتھیار نہ اٹھانا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن اور تکلیف دے مومن اور عذیت پہنچائے مشکات میں حدیث ہے اور حدیث پڑھ کے انسان کا اخلاق روج کرتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آکے حضور کے کندے پہ بیٹھ گئی چڑیا اور پتہ نہیں اپنے لب و لہجے میں کیا بات کرنے لگی کہ حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے جنابی ابو حریرہ فرماتے ہیں معبوب فرمانے لگے کس نے اس کے بچے اٹھائے کس نے وہ کون ہے جس نے ماں کو بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور میں گزر رہا تھا گھونسلے پہ نظر پڑی گھونسلے پہ تو یا رسول اللہ میں نے وہ بچے اٹھا لیے حضور نے فرمایا واپس رکھ کے آؤ تمہیں نہیں پتا جب کسی کے بچے اٹھائے جاتے ہیں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مصر کے اندر نے ایک شہر ہے جس کو فستات کہا جاتا ہے فستات نام کا ایک شہر ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت لے کے تو جہاد کے لیے گئے شہر سے باہر خیمے لگائے اپنا اپنا خیمہ مجاہدین نے لگا لیا اور مجاہدین خیموں کے اندر رہنے لگے وہاں قیام تھا اور تھوڑے سے فاصلے پر جہاد تھا چند دنوں میں جہاد مکمل ہو گیا تو جو سپہ سالار تھے حضرت عمر بن آس وہ جب واپس آئے خیمے اکھارنے لگے تو اچانک نظر پڑی کہ وہاں ایک کبوتری نے انڈے دے دیئے گھونسلہ بنا لیا فستات کبوتر کے گھونسلے کو کہتے ہیں تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خیمہ اکھارنے لگے تو بار بار نظر ادھر جاتی اچانک فرمانے لگے یار اس طرح کرو یہ خیمہ لگائی رہنے دو یعنی کبوتر کو تکلیف ہوگی اس نے بچے دے دیئے یہ خیمہ لگائی رہنے دو وہ خیمہ لگا رہا تو پھر دو سپانیوں سے کہنے لگے تمہاری ڈیوٹی ہے تنخواہ بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا تم نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے کوئی خیمہ اکھارے نہ یعنی یہ دو لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی کبوتر اور کبوتری کے بچوں کو تکلیف نہ دے انڈے ہیں بچے ہیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی دن تک وہ سپاہی وہاں کھڑے رہے کچھ اور کبوتروں نے بھی آکے وہاں گھوثنے بنا لیے تو جناب عمر بن آس کیا نہیں لگے میرا دل کرتا ہے یہاں ایک شہر نہ بات کر دوں تاکہ یہ گھوثلہ شہر کے اندر آج اور محفوظ ہو جائے آج بھی وہاں شہر قائم ہے دنیا رہتی ہے انسان بستے ہیں جب کوئی پوچھتا ہے یہ کیسے بنے تو بتا جاتا ہے کہ محبوب کریم کے غلاموں نے کبوتر کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا تھا تو پورا شہر آباد ہو گیا تو جہاں لوگ لوگوں کو تکلیف دیں میری بلڈنگ کا نقشہ خراب ہو رہا ہے لہذا غریب جھومپڑی اٹھا کے لے جائے میرے محل کا نقشہ خراب ہو رہا ہے لہذا غریب نکل جائے اوہ خدا کے مندو لوگوں کو تکلیف دینا عذیت دینا پریشان کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے آپ سے فریاد کی کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ سردار ہے تو ان کی حویلی کو ایک رستہ جاتا ہے وہاں انہوں نے پتھر رکھ دیئے اور اپنے گزرنے کے لئے رستہ بنا لیا ہے یہاں بہت سارے لوگ رستے تنگ نہیں کر دیتے اللہ کے معبوب کریم علیہ السلام نے ناپسند کیا حضور نے معبوب نہیں رکھا رستوں کو تنگ کرنا فرمایا جو رستے تنگ کرے اس کا تو جہاد کوئی نہیں تو جناب ابو سفیان نے کچھ پتھر رکھ کے رستہ بنایا لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ انہوں نے رستہ تنگ کیا جناب عمر فاروق خود پہنچے کندل مال میں موجود ہے جا کے دستک دی حضرت عمر فاروق سے کہا یہ رستہ آپ نے تنگ کیا ہے کہاں تو فرمایا اس کو کھولیے تو جناب عمر فاروق بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے فرمانے لگے یہ لوگ مجھے پہلے کہہ دیتے تو میں پہلے ہی اتار دیتا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے چاہا کہ کچھ لوگوں کو کہہ کے رستہ صاف کر آیا جائے تو جناب ابو سفیان کہنے لگے نہیں رکھا میں نے ہے تو اٹھاؤں گا بھی میں ہی خود روڑے اٹھائے خود پتھر اٹھائے مسلمان تکلیف نہیں دیتا مسلمان عذیت نہیں پہنچاتا مسلمان کے سخت جملے نہیں ہوتے وہ دل نہیں توٹتا آپ یقین کریں لوگ کسی غریب کو ایک جملہ کہہ کے نکل جاتے ہیں ارے تو تو چلا گیا وہ جملہ کہہ کر وہ بچارہ ساری رات سو نہیں سکا اسے ساری رات نیم نہیں آئی اسے تکلیف ہوئی حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بات میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقرار ہو گئی تو آپ کے مو سے نکل گیا وہ ابشن کے بیٹے کس کے بیٹے تھے وہ تھے بھی تو ابشن کے بیٹے نا مو سے نکل گیا وہ ابشن کے بیٹے تو جناب بلال رو پڑے تھا تو ایک جملہ جی میں نے ایک بات ہی کیا کیا ہو گیا آپ کو پتا ہے جناب عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کے زخم وجود کاٹتے ہیں تلوار کے وار وجود کاٹتے ہیں اور زبان کے وار دل اور روح کو کاٹتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے تلوار کا زخم بھر جایا کرتا ہے زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے کیونکہ روح کو گائل کرتے ہیں حضرت بلال حبشی رو پڑے میرے رسول کریم علیہ الصلاة والسلام مسجد نبوی شریعت میں ممبر پہ بیٹھے تو جناب بلال کی نظر پڑی تو حضرت بلال حبشی رونے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بلال کیا ہوا عرض کی حضور کچھ بھی نہیں ابو ذر نے مجھے حبشن کا بیٹا کا حضور میں حبشن کا ہی تو بیٹا ہوں یا رسول اللہ میں حبشن کا ہی بیٹا ہوں اس نے صحیح کا لیکن حضور میری غلطی تو کوئی نہیں اگر میں حبشن کے گھر میں پیدا ہوا اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو کہا حضور غلطی تو کوئی نہیں اللہ کے معبوبہ الاقسلہ ممبر پہ بیٹھے ایک شخص کا دل ٹوٹا ایک کو تکلیف ہوئی تو میرے نبی نے پورا خطبہ پڑھ دیا پورا خطبہ ایک دل کی اتنی قدر ادل بدستاور کہ حج اکبر رست از ہزارہ کعبہ یک دل بیٹا رست حضور نے پورا خطبہ دیا اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے ابھی تک تمہارے اندر جہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں میں نے جہلیت کی ساری رسمیں اپنے پیروں کے تلے رون کے رکھ دی ہیں کوئی عربی نہیں کوئی عجمی نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے حضرت ابوزر عقی فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں باقی تو کچھ نہ سمجھے پر میں سمجھ گیا میں اٹھ کے حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریب گیا اور میں ان کے سامنے لیٹ گیا میں نے کہا بلال اپنا پیر اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ تھے تو آپ حمشن کے ویٹے جائے ہیں امت کے امام بن گئے ہیں تکلیف نہیں دیں عذیت نہ پہنچائیں دیکھیں خیال کریں آپ گفتگو بڑی اچھی کریں لیکن لوگوں کو تکلیف دیں آپ بہت بڑے دانشور کہلائیں لیکن آپ کے دائیں والے بائیں والے جب آپ گھر پہنچے تو لوگ پریشان ہو جائے کہ ابا جائیں گے کب جب آپ دوستوں کے بیچ بیٹھے تو دوست بوجھ محسوس کریں کہ یہ کب جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باتوں کا گورک دھندہ تو رکھا لیکن عملی زندگی میں آپ ناکام ہو گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس نے ایک شخص کئی سال تک پڑھنے آتا رہا پھر ایک دن وہ پڑھنے کے لیے آیا آپ بڑی توجہ کرتے تھے پھر وہ پڑھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی زیادہ توجہ نہیں کی مسلسل جب بے روخی دیکھی تو امام احمد بن حنبل سے کہنے لگا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی اچانک بے رخو کی وجہ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ چار سال سے تو میرے پاس پڑھ رہا ہے اور کل میں تیری گلی سے گزرا ہوں اور تو نے گلی کے اندر اتنا بڑا کھڑا لگا کر کہ مٹی نکال کے اپنی دیواروں کو لے پاپ ہوتی کر لی ہے یہ دیکھا ہی نہیں کہ غریبوں کے بچے گریں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی فرمایا اتنے سالوں میں تم نے یہ علم پڑا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو رب نراز کتنا ہوتا ہے حسنے کا حضور معافی بھی مانگتا ہوں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا فرمایا پھر تو یاد رکھ اگر تو لوگوں کو عذیت دینے سے بچے گا تو اللہ تجھے نفع والا علم اتا فرمائے گا پھر علم تو ہوگا لیکن شعور والا آگاہی والا روشنی والا لیکن اگر تو عذیت دے گا اگر تو تکلیف دے گا اگر تیری زبان سے لفظ نہ نکلیں گے بلکہ نشتر نکلیں گے وہ کسی شاعر نے کہا یوں تو ہر ایک کو انسان شیطان سے ڈر لگتا ہے پر مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے ڈر آتا ہے اپنی زبان سے اپنے لب و لہجے سے اپنے عمل سے کبھی بھی کسی شخص کو عذیت نہ دیں بلکہ حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میں نفع پاؤں ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی تو لوگ بہت بڑا فلسفہ بیان کرتے فلسفہ بیان کرتے کہ ایکانومی کی بات کرو تعلیم مام کر دو آگاہی بانٹو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی سی بات بتائیں جس سے میں نفع پاؤں تو اللہ کے معموم نے فرما اے زلعزہ انطریق المسلمین فرمایا کہ چیز بتاتا ہوں وہ کرتا رہا تجھے بڑا نفع ملے گا یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا جو چیزیں تکلیف دینے والی ہونا وہ مسلمانوں کے رستوں سے اٹھاتا جا بس تو گلیاں صاف کرتا جا یہ عمل تجھے بڑا نفع دے جائے گا دیکھ تکلیف نہ دے عذیت نہ دے میرے نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیا فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہیں نہ کرنا چاہیے کسی کو راحت نہیں دے سکتے تو تکلیف تو نہیں نہ پہنچانی چاہیے اس لیے مومن کو اگر کچھ کام کرنے ہے تو کچھ کاموں سے پریج بھی کرنا تو جن کاموں سے سخت پریج ہے مومن کا وہ یہ ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف نہیں دینی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا